جمع کشمیر کے کشتوار میں پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے کشتوار سے ریزبول مجاہدین کا ایک دہشتگرد گرفتار کر لیا گیا ہے چند روز قبل ہی ملیٹنسی میں شامل ہوا تھا مزمل ایک گرینیڈ اور ایک سہتالیس کے تیس راؤنڈ برامت کیے گئے مزمل سے کشتوار سے بڑا اپ ڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں اس وقت کا جمع کشمیر کے کشتوار میں پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے کشتوار سے ریزبول مجاہدین کا ایک دہشتگرد گرفتار کیا گیا ہے چند روز قبل ہی ملیٹنسی میں شامل ہوا تھا مزمل ایک گرینیڈ اور ایک سہتالیس کے تیس راؤنڈ برامت کیے گئے ہیں پکڑے گئے دہشتگرد مزمل سے بڑا اپ ڈیٹ اس وقت کا آپ کو کشتوار سے دے رہے ہیں جمع کشمیر کے کشتوار میں بڑی کامیابی ملی ہے پولیس کو اور سیکیارٹی پورسز کو یہاں پر ایک ہجبول مجاہدین دہشتگرد کو گرفتار کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پکڑا گیا دہشتگرد مزمل نام کا ہے اور چند روز قبل ہی ملیٹنسی میں شامل ہوا تھا اس کے پاس سے ایک گرینیڈ اور ایک سہتالیس کے تیس راؤنڈ برامت ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ اس خبر پر ہمارے نمائندے راجہ رہب اور جمال بنے ہوئے ہیں تمام اپ ڈیٹس لے کر راجہ کامیابی ملی ہے یہ پولیس پورسز کو اور بڑی کامیابی سے کہا جا سکتا ایجبول مجاہدین کا یہ دہشتگرد ہے جسے پکڑا گیا ہے حال ہی میں ملیٹنسی جوائن کی تھے اس نے زیادہ اپ ڈیٹ آپ کے پاس کیا ہے کیا کسی اطلاع کے بنیاد پر اسے پکڑا گیا کیا منصوبہ بنایا تھا ان لوگوں نے ذرا تفصیل سے بتائی ممتا جو یہ کامیابی جو ملی ہے شام کو پھر سے جو ہے کشتوار پولیس نے یہ پہلے پہلے جو ہے تین ایچ ایم کے ملیٹنس کو جو ہے ان نے گردار کیا ہے جو ابھی نئی ریکیوٹمنٹ ان کی ہوئی تھی کیونکہ ساتھ تاریخ کو ایک ریپورٹ آئی کی کہ تین یو جو ہیں کشتوار سے مسنگ جو پتیم حال علاقہ پڑتا ہے پالمار کا وہاں سے جو ہے تین اپراج جو ہیں کا ملیٹنس کو جو ہے اس کے بعد نو تاریخ کو جو ہے پولیس کو ایک کامیابی ملی جس میں جو ہے جوائنٹ آپریشن کیا گیا اور اس نے جو ہے سیار پی آرمی اور پولیس نے دو یو کو جو ہے وہہاں سے ارےشٹ کیا تھا جو ٹنگ دہار ایریا پڑتا ہے وہیں پالمار میں ہی یہ بھی ایریا پڑتا ہے جہاں سے انہیں دو کو جو ہے ارےشٹ کیا گیا تھا لیکن ایک جو ہے ابھی بھی مسنگ بتایا جا رہا تھا جسے کل شام کو انہوں نے ایرشٹ کیا اور تینوں جو 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 میسنگ بتایا جا رہا تھے جنہوں نے جو ہے ایچ ایم آوٹکٹ کو جوئے 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 کیا تھا تینوں کو ایرشٹ کیا گیا ہے ایک بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ پندرہ گست آ رہا ہے کہیں ان کے کچھ منصوبے نہ ہو ان کو مددے نظر رکھتے ہوئے ایک بہت بڑی کامیابی جو ہے اسے کہا جا رہا ہے ان سے جو ہے ہتھیار بھی جو ہے کچھ برامت ہوا ہے جو کی کل کی جو جو ایرشٹ کیے ہیں ان کا نام جو ہے وہ مزمیل ہے جو پہلے دو کیے تھے ایک کا نام یاس اور دوسرے کا عثمان تھا تو ایک بہت بڑی کامیابی جو ہے اس میں کہی جا سکتی ہے کہ پولیس آرمی اور سی آر پی اکھ کو پندرہ گست سے پہلے پہلے جو ملی تاکی کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ جو ہے نہ ہو جو ان کا منصوبہ ہے اسے جو ہے فیل کر دیا گیا ہے اسے جو ہے ناک کام کر دیا گیا ہے جے راجہ آرابر اور یہ کسی کے ساتھ بڑی کامیابی ملی ہماری سیکیارٹی فورسز کو کسی منصوبے کا انکشاف پکڑے گئے دہشتگرد نے کوئی سازش رچی ہوئی تھی ان لوگوں نے یوم آزادی کا دن بلکل نزدیک ہے اور اس لئے میں ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ منصوبہ ضرور انہوں نے بنایا ہوگا نہیں یہ تو بلکل صحیح بات ہے محمداز محمداز کے منصوبہ تو کچھ نہ کچھ ہوگا لیکن ابھی بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے ہم نے جو ہے حالہ حکام سے جب بات کی ہم نے پولیس عدکاری ان سے بات کی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ابھی پوچھتاچ ہو رہی ہے ابھی کچھ بھی اس بارے میں کہنا کہ کس مقصد سے یہ جو ہے انہوں نے ریکیوریمنٹ کیونکہ میں یہاں بتا دوں کہ ابھی سات تاریخ ابھی جو ہے پانچ شے دن ہی ہوئے تھے انہیں جو ہے ابھی آفٹیٹ میں جوائن ہوئے اور پہلے ہی انہیں جو ہے وہاں سے اریشٹ کر لیا گیا ہے تو تقریباً جو ہے ان سے جو ہے پوچھتاچ ہو رہی ہے اور جو دو افراد پہلے اریشٹ ہوئے تھے انہیں کی نشان دہی پر جو ہے تیسرے کو بھی اریشٹ کیا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جسے ناکام کیا ہے ہماری سیٹیوٹی فورسز نے لیکن انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور آگے جو ہے زیادہ انکشاف ہے راجر رہبر کیا یہ مقامی ہے کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے کتنے روز قبل اس نے ملٹنسی جوائن کی تھی جی ممتاز مزمیل جو کل اریشٹ کیا گیا ہے یہ بھی لوکل ہی ہے پلمار علاقہ پڑھتا ہے کشتوار کا جہاں کے وہ دو رہنے والے تھے یہ دچھن جو پورا پڑھتا ہے علاقہ اسی میں پتمحال علاقہ اور پلمار علاقہ جو ہے یہ ایک ہی جگہ کا نام ہے تو اسی میں تینوں یوٹ جو ہے ایک ہی ایریہ کے رہنے والے چور ایک ساتھ جو ہے یہ مسنگ ہو گئے تھے جس کے بعد تینوں نے اکٹھے جو ہے وہ ایچ ایم کو جوائن کیا تھا اب دو کو پہلے اریشٹ کیا گیا اور ایک جو ہے کل ان کو اریشٹ کیا گیا ہے تقریبا اب جو ہے تینوں جو مسنگ یوٹ بتائے جا رہے تھے جو مسنگ تھے سات داریگ سے سات اگستے ان کو جو ہے اریشٹ کیا گیا ہے سیٹیوٹی پورسیز کی طرف سے یعنی راجہ ریبر اس پکڑے گئے ملٹنٹ ابھی تک کوئی اور انکشاف نہیں کیا ہے یا پھر وہ ابھی واضح نہیں ہوا ہے کئی اور اپنے ٹھکانوں کی نشاندے ہی نہیں کروائی ہے اس نے ابھی ریبر آپ سن سکتے ہیں ہمیں جی 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 یعنی کچھ اور انکشاف ابھی نہیں کیے ہیں مزمیل نام کے شخص نے ابھی تک جو ہے کیونکہ شام سے ہی ان کے ساتھ پوچھتاچ ہو رہی ہے اور سیکیورٹی پولسی جو ہیں لگی ہوئی ہیں کہ کچھ نئی چیز ان سے نکل کے سامنے آئے جس سے کوئی 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 جو بھی انفرمیشن ان سے حاصل کی جا سکتی ہے اس پر جو ہے پولیس لگی ہوئی ہے کیونکہ رات سے ہی جو ہے ان سے کونسٹننگ ہو رہی ہے اور تمام آلہ آدھیکاری جو ہیں پولیس کے وہ بھی اس سے جھٹے ہوئے ہیں کہ کچھ نہ کچھ سامنے آئے لیکن ابھی تک جو ہے کوئی بڑی بات جو ہے سامنے نہیں آئیے لیکن اس سے بھی جو ہے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ بڑے انکشاف ہونے والے کیونکہ تین ایرسٹ ہوئے ہیں تو تین ایرسٹ ہونا جو ہے ایک موڈیول جو ہے نیا بننے جا رہا تھا جو ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی پھر سے اس ایریا میں ملٹینسی کو جو ہے ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کی جارے اس پہ کہیں نہ کہیں ورام لگتا ہے اور سیکیورٹی فورسز کو جو ایک بہت بڑی کامیابی اسے کہا جا سکتا ہے کہ یہاں جو ہے پھر سے ملٹینسی پن اپنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن سٹارٹنگ میں ہی اسے جو ہے دھردو بوچا ہے اور تینوں جو یوت مسنگ تھے اور جنہوں نے ایچیم کو جوائن کیا تھا ان کو ایرشٹ کر کر جو ہے ایک بہت بڑی کامیابی ایک بہت بڑا آگے کو جو ہے کوئی بھی مسئلہ بن سکتا تھ اسے جو ہے ناکام کر دیا گیا ہے تو ان علاقوں میں اب سیکیورٹی کے حوالے سے کونسی اضافی تیاریاں کی گئی ہیں ریبر بلکل ممتاز اگر پندرہ اگست کی بات کی جائے جو کہ ہم سیونٹی فیفٹ انٹیپینڈنس ڈے جو ہے اس بار منا رہے ہیں جس پر جو ہے آزادی کامریت محصول جو ہے یہ پہلے پورے سال سے منایا جا رہا تھا اسی کے مدنظر جو ہے تب سیکیورٹی کے انتظامات جو ہے جگہ جگہ جو ہے ناکی لگائے آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لیے تمام تفصیلات ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ